اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب دوستوں کے ٹھیک ہے کل ہم بات کر رہے تھے حقایات سادی رحمت اللہ علیہ کے مطلق تو حقایات کچھ لمبی ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ان کا نچوڑ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلی حقایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی جو بھی اسے چیز اللہ تعالیٰ نایت فرماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا انسان کے لیے کوئی نفع کی بات کوئی فائدی کی بات اس میں ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عہب سے پاک ہے حضرت شیخ صادی پیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت تنگ ہوں میری بیوی جو ہے وہ مجھے ہر وقت عذیت دیتی ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ اپنی بات پر گھور کریں وہ صرف عذیت کا باعث نہیں ہوگی اسے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہوگا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہمیں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم فور ہی اس نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ اس نے بھلائی کی ہوتی ہے ہم اسے جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں اور اس ایک اس کی غلطی کو جو سے جانے ان جانے میں سرزد ہوئی ہوتی ہے اسے سب ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور اس کا ہی ورد گردانتے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو حقایت سادی رحمت اللہ علیہ میں جو دوسری حقایت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ کوئی نوجوان یا کوئی صحابی یا کوئی گزرنے والا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کا اسے بہترین جواب دیتے ہیں اور وہ بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے تو اسی حصنا میں پاس بیٹھ ہوئے کسی دوست نے حضرت علی سے کہا کہ اس بات کا جواب جو آپ نے دیا ہے اس سے بہتر بھی دیا جا سکتا ہے تو حضرت علی نے بجائے غصہ کرنے کے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی بیان کریں اس بندے نے جو اس بات کا حل بیان کیا حضرت علی کو بہت اچھا لگا حضرت علی نے اس کی تعریف کی کہ آپ نے مجھ سے بہتر جواب دیا آج کل کے دور میں اگر کسی بندے کی کوئی بات بندہ کاٹے تو اسے بڑا غصہ لگتا ہے تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے میں برداشت نہیں ہے ہمارے عہدے سے کوئی چھوٹے عہدے والا کوئی غریب یا کوئی بچہ جسے ہم بچہ کہتے ہیں کہ ہم سے چھوٹا ہے اور بات نے دیکھو کہتا ہے بڑی بڑی کہتا ہے ایسا بندہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو بجائے اس کے ایک ہم اس کی بات پر گور کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ہم سے زیادہ بہتر ہو ہم جو ہے اس کی بات میں جو ہے یہ خامی نکالتے ہیں کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یہ مجھے زیادہ پتہ ہے مگر یہ مثال جو حضرت شیخ صادر رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصہ کرنے کے بجائے اس بندے کی تائید کی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سے چھوٹوں سے یا کوئی اور بندہ جس کو اختلاف رہے ہر بندے کا حق ہے اس کی بات سننی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اس پر عمل در عمل ہونا چاہیے اور اب تیسری حقایت ہے تیسری حقایت ہے آجزی کی انتہا اس میں یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے حضرت شیخ حضرت باجیز بستامیر رحمت اللہ علیہ وہ نہاد ہو کے تیار ہو کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں ایک امارت سے کوئی گوڑا باہر پھینکتا ہے جو ان کو اوپر گھر جاتا ہے وہ غصہ کرنے کی بجائے جو ہے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے پھر روانہ ہو جاتے ہیں کہ میں بھی خاک کا ہوں یہ بھی خاک ہے اس کا غصہ کیا کرنا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے پر پہنچ جاتے ہیں اور گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں اس سے معاملات بگڑتے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے آج جی انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے یہ باتیں صرف کتابوں تک محدود رہ گئیں ان پر آج کل کے دور میں عمل نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم روز دیکھتے ہیں کہ لڑائی ٹھگڑے اور قتل و غارت کا بزار گرم ہے اس کی صرف وجہ جو ہے وہ صبر اور آجی کا نہ ہون ہے